سیشن کورٹ میں وقلہ کا سب انسپیکٹر پر تشدد کا معاملہ چیف جسٹس کا وقلہ کے خلاف دہشتگردی کی دفعات ختم کرنے سے انکار اس تیپہ دے دوں گا مگر نائنصافی نہیں کروں گا چیف جسٹس کے وقلہ کی گرفتاریوں سے متعلق کیس میں ریمارکس نامزد وقلہ کی گرفتاریوں سے متعلق حکم امتنائی جاری کرنے کی استدعہ بھی مسترد ادارے کا باب ہوں گالیاں بھی کھانی پڑی تو کھاؤں گا چیف جسٹس عدالت سے باہر آ گئے بولے جسے دھرنا دینا ہے دے دے کمرہ عدالت میں وقلہ کے شیم شیم کے نارے نارے لگانے والے میری عدالت میں نہ آئیں چیف جسٹس آپ کے خلاف نارے لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتے صدر لہور بار کی وظاہر چیف جسٹس نے مشتل وقلہ کے درمیان سائلین سے درخواستیں وصول کی تائلین کی چیف جسٹس کے حق میں نارے بازی عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات چیف جسٹس سے چیف سیکیٹری پنجاب یوسف نصیم کھوکر کی ملاقات چیف سیکیٹری نے چیف جسٹس کو ڈیم پنڈ کے لیے ایک عرب روپے کا چٹیک دیا بیٹی کے قاتل کو سرعام پھانسی دی جائے زینب کے والد کی مجرم امران کو سرعام پھانسی دینے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست آئے قانون میں سرعام پھانسی دینے کی گنجائش موجود ہیں درخواست گزار زمنی الیکشن کا مارکہ کل لاہور کی دو قومی اور دو صوبائی اسمبلیز کے لیے بورٹ ڈالے جائیں گے گیارہ لاکھ پیچتر ہزار آٹھ سو باتیس ووٹرز حقے رائدہ ہی استعمار کریں گے این ایک سو اکتیس میں خاجر ساد رفیق اور ہمائی اکتر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متواکے این ایک سو چوبیس میں شاہی فکانہ باسی اور غلام ہوئی دین دیوان کے درمیان جوڑ پڑے گا صوبائی حلقوں میں سہیل شاکت برد یوسف علی سیف الملوک اور منشا سندھو مدے مقابل نقصے اند سے بچنے کے لیے رات گئے گرفتاریاں این ایک سو اکتیس سے نون لیگ اور طریقہ انصاف کے چوہتر کارکن گرفتار شہر پسند اناثر سے آہنی ہاتھوں نپٹا جائے گا پولیس ایلیکشن کمیشن نے این ایک سو اکتیس کے چار پولنگ سٹیشن تبدیل کر دیئے پاک فوج کی نگرانی میں پریزائیڈنگ افسران کا اور سامان کی ترچیل زمینی انتخاب کا دنگل سیکیورٹی پلان تیار گیارہ ہزار احلقال ڈیوٹی دیں گے آٹھ سو اکاسی پولنگ سٹیشنز میں 693 پولنگ سٹیشنز حساس قرار پولنگ کا عمل پاک فوج کی نگرانی میں ہوگا عربوں کے کرزے اگر صحیح طریقے سے قرچ ہوتے تو ملک کی یہ حالت نہ ہوتی عوام کی توقعات کو ہر قیمت پر پورا کریں گے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار سے بفاقی پارلیمانی سیکیورٹری دھوریا زفر آہیر کی ملاقع یو ایچ اس کے سیاستدانوں نے بائیولوجیکل سکن ایجاد کر لی پاکستان میں کلون ہونے والی بائیولوجیکل سکن میں انتہائی سستی ہے میڈیکل تعلیمی اداروں میں اصافظہ کی کمی کا مکمل احساس ہے سبائی وزیر سہد جاسوید راشد کا یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز میں کانفرنس کے خطاب انکاؤنٹر سپیشلسٹ آبید باکسر کی زمانت میں توصیح سیشن کورٹ نے پولیس کو آبید باکسر کو ستھرہ اکتوبر تک گرفتاری سے روک دیا ملزم آبید باکسر کے خلاف دس مقدمات درج ہیں غیر قانونی بھرتی کیے سابق شیئرمن مطروقہ وفکی ملاک بورڈ آسیف آشمی اتصاب عدالت میں پیش مقدمے میں آسیف آشمی سمیت نو افراد نامزر ملکی معیشت مشکلات کا شکار ہے انجنننگ کے شعبے میں بہتری لاکر ورامداد بڑھائی جا سکتی ہیں مشیر وزیر آزم عبدالرزاد دعو کا لاہور چیمبر میں خطاب تاجروں نے مسائل کے انبار لگا دیئے ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلیننگ ونگ کا سبزہ زار میں آپریشن ایک سکول اور کمرشل ہال کو مس مار کر دیا گیا ایف ایم سی انٹرنیشنل من سکوش چیمپینشپ مصری کھلاڑی کے نام فائنل مارکے میں مصر کے یوسف سولیمان نے ٹائٹل جیتی ہے موسیقی